ہیلو دوستو سوا گتاب کا اس اس مارکٹ نیوج میں اور دوستو دو ہزار آٹھ سے بھی خطرناک یہاں پہ نفٹی میں بینگ نفٹی میں خطرناک ماہول جو دیکھنے کو ملا ہے دو ہزار آٹھ کو اس نے فیل کر دیا ہے مندی کا دوستو یہاں پہ دور بلکل ثابت کر دیا ہے مارکٹ نے کہ دو ہزار آٹھ سے بھی خطرناک یہاں پہ ثابتائی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے جی ہاں دوستو اب میں آپ کو یہاں پہ مندی کے اس گراؤٹ میں ٹوپ دس کوالٹی کی سٹوکس دوستو آپ کو بتانے والا ہوں یہ بورین وہ فیٹ کے دوستو رولز کے انصار میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹوپ دس سٹوکس اور الگ الگ سیکٹر کے سٹوکس جو آپ کو بڑی محنت کے بات ڈھونڈنے کے بعد میں دوستو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹوپ دس سٹوکس آپ کو آنے والی دنوں میں دوستو مالا مال کر سکتے ہیں یہ دوستو میرا اوپنین ہے اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو دوستو آپ ان کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی یہاں پہ کوئی ایسی کوئی پاوند نہیں ہے کہ آپ کوئی مان نہیں پڑے گا کوئی عادیس نہیں ہے آپ اس کو واش بھی کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں دوستو اس مندی کے مارکیٹ کر میں بات کروں تو دو اجار آٹھ کو بھی اس نے فیل کر دیا ہے سابطہ گراؤٹ کے بات کروں تیس اجار سے ایک ہی دیکھو سات دن میں ہی جو تیس اجار سے سات دن میں ہی تیس اجار کے آس پاس بینگ نفٹی آتا ہوا اگر میں سات دن ہوں آپ سات دن ٹریڈنگ سات دن میں آپ کو گنا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں سات دن ون ایک دن یہ دوسرا دن یہ تیسرا دن یہ چوتا دن پانچوا دن چھتا دن ساتوا دن یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں 39 ہجار کے لیول سے صرف ساتھ ٹریڈنگ سیسن میں بینگ نفٹی 23 ہجار 23 ہجار 600 بینگ نفٹی آ چکا ہے یعنی کہ بہت ہی بڑی گراؤٹ یعنی کہ یہاں سے اب یہ کینڈل دیکھ سکتے ہیں یہ کینڈل پوری ساتھ دین کینڈل یہ اتنی بڑی کینڈل بنی ہے 2008 میں اتنی بڑی کینڈل ساتھ دین کی نہیں بنی تھی اور آج بینگ نفٹی میں 11% مائنڈ بلووینگ گزب گیا بھینکر گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے اور سین سکس میں یہاں پہ 32 سو پوائنٹ سے بھی جہدہ کی ثین سکس میں گراؤٹ اور ابھی سین سکس کے کیا حالات ہے کلوژنگ کے میں نے انٹرانڈ میں دیکھا تھا سین سکس جو کی 32 سو پوائنٹ سے بھی جہدہ کی گراؤٹ اور یہاں پہ اگر میں نفٹی کی میں بات کرو تو نفٹی میں آج نفٹی نے تو ریکوڑ ہی توڑ دیا ہے نفٹی میں کبھی نفٹیک گراؤٹ کبھی آئے نہیں آیا از تک اور نفٹی میں ماتر سو پوائنٹ کی گراؤٹ آتی اس میں تو یہ آہکار آ جاتا کہ نفٹی میں سو پوائنٹ کی گراؤٹ آن نفٹی میں بینگ نفٹی جتنی بینگ نفٹی چلتا ہے پان سو پوائنٹ کی گراؤٹ اس میں بڑا چمب ہوتا ہے تیکھ نفٹی دا چار پوائنٹ کی گراؤٹ دی گر بیری بینکریاں پر بہت دراؤنی اپر نفٹی کے آلاتی جو میں آپ کو بتایا بات ہے نفٹی میں آج کوئی بھی پچاس میں سے پچاس کی سٹوکس یہاں پہ نیچے گی رہے تھے سینسکس کا تیس میں سے تیس سٹوک نیچے گی رہے تھے بینگ نپٹی کی جتنے بھی سٹوکس بینگ نپٹی کی بہت سارے نیچے گینے چیٹر کر رہے تھے چلے دوستو زیادہ آپ کا وقت یہاں پہ خراب نہیں کرتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ ٹوپ جو کوالیٹی کی سٹوکس ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں جی ہاں دوستو یہاں پہ پہلے ہی دوستو میں نے سٹوکس لیا ہے سیمنٹ سٹوکس ہے سیمنٹ سیکٹر سے میں نے لیا ہے اور یہ دوستو سٹوکس ہے انڈیا سیمنٹ پٹا پڑ دوستو نوٹ کا لیجئے آپ اس کو یہ کتے نہیں آپ اس کو ریجکٹ بھی کر سکتے ہیں میرے اوپینین کو اور آپ چاہو دیس کو فولو بھی کر سکتے ہیں دوستو ریسک اور ریوارڈ ریشو دوستو آپ کہہ رہے گا یہاں پہ میں آپ کو میرا یہاں پہ سال بر کے نظری سے آپ کو میں بتا رہا ہوں ساہیے ہولڈنگ کے بیس پہ بتا رہا ہوں سال بر کے نظری سے اور آپ کو میں پٹا پڑ دوستو یہاں پہ نیویس کے لیے آپ پہ بول رہا ہوں ٹیکنیکل چارٹ کے یہاں پہ میں نے سارا یہ جو ریڈ کرتا ہے یہاں پہ پہ پہلے اولیڈ یہاں پہ اس کو میں نے کر لیا ہے اور اس کے جو کوالیٹی سٹوکس ہیں ہوں میں نے آپ یہاں پہ دیکھیں سال بر کے نظری سے دوستو اس میں مجھے یہاں پہ جو ٹارگیٹ دکھائی دے رہے ہیں وہ پہلے ہی ٹارگیٹ دوستو مجھے یہاں پہ ایک سو دس ہے اس کے پہ شاہد ایک سو پچاس ایک سو ایک سو اسی تک کہ یہاں پہ ٹارگیٹ نظر آ رہے ہیں کرنٹ دوستو یہاں پہ ابھی اسی روپے بھی یہ چل رہا ہے اس کے پہ شاہد دوسرا دوسرا دوستو میں نے جو یہ سٹوکس لیا ہے دوستو وہ اوٹو سیکٹرس لیا ہے ماروتی کا پٹا پڑ دوستو آپ یہاں پہ لکھے رکھ لیجئے ماروتی جو کی اپنے انڈیا میں سب سے بڑے زیادہ جو فیمس ہے ماروتی ہے سب سے زیادہ جو پروڈکسن یہاں پہ ہوتا ہے جو ماروتی کا ہوتا ہے اور ماروتی ایک اچھا کوالیٹی سٹوکس ہے جو ماروتی ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماروتی یہاں پہ پچ پنسو روپے کے ریٹ پہ یہاں پہ مل رہا ہے بھاری ڈسکاؤنٹ میں آپ کو مل رہا ہے اور یہاں پہ سال بر کے نظرے سے دوستو ماروتی میں آٹھ ہتھ جار پلس پلس کے ٹارگٹ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے سکتے ہیں سال بر کے نظرے سے جیہاں دوستو تیسے سٹوک دوستو میں نے اپلیا ہے بینکنگ سیکٹر سے جو کی آئی ڈی بی آئی بینک جیہاں دوستو اس سٹوکس تو ایل آئی سی یہاں پہ ایل آئی سی یہاں پہ دوستو اس کو آہ خرید خرید رہی ہے اور ایل آئی سی اس میں بڑا نیویس یہاں پہ کرنا چاہ رہی ہے اور یہ سٹوکس لگ پہ ایل آئیس کا پورا ہو سٹوکس کی ایل آئی سی کی نام سے اب جانا جا سکتا ہے یہاں دوستو اس میں سال بر میں آپ کو دخنے سے زیادہ ریٹن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے 21 ، 22018 آپ دیکھ سکتے ہیں دخنے سے زیادہ آپ کو سال بر میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تیسرہ دوستو میں نے کمپنی ہے آئی او سی جنے دوستو اپ بی پی سی سی لے تو آپ کو پتا ہے نیجی آتوں میں جانے والی لیکن آئی او بات کروں سال برگن پیلا ہے دوستو میرے جو ٹارگیٹ نجر آ رہا ایک سو چالیس کا ٹارگیٹ نجر آ رہا ہے مجھے آئیو سی میں اس کے پشاہ دوستیاں پر دو سو پلس کا سال برگنے ٹارگیٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے آئیو سی کیونکہ یہاں پر ڈیویڈینٹ بھی بہت گزب گار ڈیویڈینٹ دیتی ہے انڈیل اوائل کورپریسن کمپنی ہے بڑی دگج کمپنی ہے اور اس کا جو فنڈیمنٹل دوستو بہت اچھے فنڈیمنٹلز ہیں دوستو چوتھی پانچ چیچو میں نے دیکھو دوستو سارے سیکٹر الگ الگ سیکٹر سے لے ہیں کوئی ایک سیکٹر ڈوپتا ہے دوستو سارے سیکٹر نہیں ڈوپتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میرا پانچ سیکٹر لے چینی سگر سگر سے لیا ہے بل رام پور چینی بل رام پور چینی بل رام پور چینی لیا ہے ارے بل رام پور چینی دوستو آپ کو پتا ہے اس کا جو کروڈ اوئل میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے چینی کا تو یہ بلڑا پور چینی کو آپ اس کو اپنے پورٹ پولیو میں جگہ دے سکتے ہیں اور سال بر کے نظر دوستو اس کا جو پہلائی ٹارگٹ جو نظر آئے گا وہ آئے گا ایک سو پچاس ہے اس کے پشاہ دو سو دو سو پلس کے اس میں بلڑا پور چین میں ٹارگٹ نظر آ رہے مجھے اس کے پشاہ دو سو میں چھٹے ٹارگٹ کی میں چھٹے سٹوک کی میں بات کر رہا ہوں جو میرے لیے سکتی پمپ ابھی آپ کو میں بتا دہا ہوں سکتی پمپ کے جو ٹارگٹ نکل کے آنے والے ہیں سکتی پمپ دوستو وارٹری سے ریلیٹیڈ ہے یہ جو سکتی پمپ سٹوک سے آپ کو سال بر میں ایک اچھے ریٹرن آپ کو دیتا ہوں نظر آ سکتا ہے ملٹی بگر بھی آپ کو بند کر بند کی دکھا سکتا ہے لیکن میں سال بر کے نظر سے آپ کو میں زیادہ اوکساؤں گا نہیں کہ آپ کو یہ پانسو ہزار بھی جاتا دکھا دے سکتا ہے لیکن میں سال بر کے نظر سے آپ کو بتا رہا ہوں ڈھائی سو روپے کا پہلا اس پر ٹارگٹ ہوگا دوسرا ٹارگٹ ہوگا دوستو اس میں تین سو روپے پلس باقی یہ سٹوکس آپ کو ہزار روپے جاتا وہ دکھائی دے سکتا ہے اس کی دوستو اتنی اپکے پسیڈے سکتی پمپ کی لیکن میں نے آپ کے ٹارگٹ رکھیں بہت منیوم ڈسکاؤنٹ پر رکھیں ٹارگٹ پیلا ٹارگٹ ڈائی سوز کے بعد تین سو پلس کا ٹارگٹ ہوگا دوستو میں نے پھر جو ساتوائی سٹوکس رکھا ہے وہ بینک کے سٹوکس کے رکھا ہے وہ ہے یاس بینک جی ہاں دوستو جانا ہمارا دگج یاس بینک اور جس قطع میں ایک پہنی کی پوپلر پوری دنیا پوپلر یاس بینک کی یاس بینک دو سو پچیس روپے پہ ہیں اور سال بھر کے ٹارگٹ 200 یاس بینک میں یہاں پہ نکل رکھیں ہیں ڈیڑھ سو دوڑھ سو پہلے بھی میں نے ڈیڑھ سو کا آتا ہے آج بھی یاس بینک میں دیڑھ سو روپے پلس سال بھر میں ٹارگٹ دکھائی دے سکتے ہیں جو کی دوستو اس میں میرا پہل آئی ٹارگٹ ہوگا پچاس روپے دوستو اس میں نب پلس تیسرا ٹارگٹ ہوگا دوستو دیڑ سو پلس سال بھر کے ناجریشد جی ہاں دوستو یا سبینگ یہاں پہ آپ کو 1500 پلس بھی سالور میں جاتا ہو دکھائی دے سکتا ہے اس کا جو کاؤنٹری جس پرکاریاں پہ اٹھائی دکھائی دے رہا ہے اس میں پچاس جار کروڑ یعنی پچھتر جار کروڑ تک اس میں انویسٹمنٹ جاری دکھائی دے رہا ہے مجھے دوستو میں جو آٹوائی سٹوک دوستو ٹیلیکوم کمپنی سے میں نے لیا ہے وہ ٹیلیکوم سے میں نے لیا ہے سیکٹر سے وہ ہے آئیڈیا جیہاں دوستو آئیڈیا ایک کاؤنٹر کو مالا مال کروڑ پتی بنا سکتا ہے ایک ایسا ایک سٹوکس ہے جو اوپسن میں دس روپے کے نیچے جو ٹریڈ کر رہا ہے صرف ایک ماتر مجھے دکھائی دے رہا جو مجھے اور کوئی نظر نہیں آرہا جو اوپسن میں ایسا سٹوکس ٹریڈ کر رہا آئیڈیا دیکھ سکتا ہے یاس بینگ پانچ روپے سے آپ کو دیکھ سکتا ہے تو آئیڈیا بھی اوپسن میں ایس کی کوئی اپر سرکٹ کی سیمہ نہیں ہے اور تیلی کوم سیکٹر کو سرکار راحت دے گی دینا ہی پڑے گا اس کوٹ کو بھی دینا ہی پڑے گا اور یہ سیکٹر دوستو آپ کو گزب کا ایٹرن آنے والے دنوں میں دے سکتا ہے سال بر ایک نظر دوستو میں اس میں جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ پندرہ اس کے بعد میں پچیس پہ تیس تک کے ٹارگٹ دوستے اس میں سال بر کے نظر دکھائے دے سکتے ہیں تو اس کے بعد میں دوستو جو اگلا اسٹوک دوستو وہ ہے یعنی کی اسٹیل کمپنی کا جو کی میٹل اسٹوک ہے ٹارٹا اسٹیل جی ہاں دوستو ٹارٹا اسٹیل ایک ایسا اسٹوکس ہے جو آپ کو آگے آنے والے دنوں میں اچھے ریٹن آپ کو دے سکتا ہے ابھی بھاری ڈسکارٹ پہ آپ کو مل رہا ہے کیونکہ چین میں کورونا واری سے وہاں سے سپلائی ابھی آپ کو پتہ آنا جانا پورا بند ہو چکی ہے جیسے ہی اپریل میں اسٹوٹا اسٹیل کی آلہ صدرتی وہ نظر آئے گی سال بر کے نظر دوستو ٹارٹا اسٹیل کی جو مجھے ٹارگٹ دکھائے دے رہے ہیں چار سو پلس پلس مائنڈ بلونگ چار سو پلس تک کی ٹارٹا اسٹیل مجھے ٹارگٹ دکھائے دے رہے ہیں چار سو پلس کا پہلا ٹارگٹ ہوگا اس کے بعد میں دوسرا ٹارگٹ ہوگا دوست میڈیا سیکٹر سے سارے دوستو دیکھ سکتے ہیں الگ الگ سیکٹر سے میں نے لیا ہے ایسا نہیں کہ کوئی ایک سیکٹر معلوم برباد ہو جائے تو آپ کے نو اسٹوکس تو بچیں گے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو سارے اسٹوکس میں نے الگ الگ سیکٹر سے بڑی مینٹ کے ساتھ آپ کے لیے میں نے نکلے ہیں جیل جو اسٹو جی انٹرٹینمنٹ جس کے کافی دوستو چینل چل رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کے دوستو ایک ڈسکاؤنٹ بھی یہ سیکٹر مل رہا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے سال بر کے نظرے سے اس میں جو دوستو پیلہ یہ ٹارگٹ ہوگا دوستو پچاس کو اس کے پچھا دوستو اس میں چار سو روپے تک کے چار سو پلس تک کے اس میں سال بر کے ٹارگٹ دکھائی دے رہے ہیں جیہاں دوستو یہ دوستو میرا ایک اپنا اوپینین اور بڑی مینٹ کے ساتھ دوستو یہ میں نے اسٹوکس ہے ان کے فنڈامیلٹل سے ٹیکنیکل چارٹ اور اس میں آنے والی گروت کو لے کر دوستو میں نے یہ ریسرٹس کر کے آپ کو بتائے ہیں دوستو میری ریسرٹس آپ کو پسند آئے تو دوستو آپ اپنے اس کو فولو کر سکتے ہیں ادروائی دوستو سو پرسنٹ آپ کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی پابند نہیں ہے آپ اپنے انالیسز کر کے اپنے سٹوکس کود بنا سکتے ہیں جیہاں دوستو یہاں پہ کسی پرکار کے رسک کے ذمہ دارے ایساس مارکیٹ نیوز کی نہیں ہوگی بڑی میند کے ساتھ دوستو میں نے یہ بتائے ہیں لیکن آپ کو دوستو آپ کو پتہ ہیں مارکیٹ میں اتر پتل تو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہی ہے جس کا اجیگتہ جاگتہ سب بھی پرجینڈ مارکیٹ ہے کورونا وائرس دیکھ سکتے ہیں نفٹی ساڑی بارہ جار سے ساڑی نوہ جار پی آ چکی ہے سینسک ساڑی بیاری ست جار سے بتیس ست جار پی آ چکا ہے بینگ نفٹی تیتیس ست جار سے تیس ست جار پی آ چکا ہے دوستو مارکیٹ میں اتر پتل آگے آنے والے ہو اس بھی سکتا ہے نہ بھی ہو لیکن یہ جو میرے اسٹوکٹ بتائیں دوستو پورے میرے فرفیکٹ اور کوالٹی کے ساتھ اور پوری میری امانداری محنت کے ساتھ دوستو میں بتائیں ہیں جس کو آپ فولو بھی کر سکتے ہیں ادھر بھائی دوستو آپ اس کو واسپ لیش میں بھی ڈال سکتے ہیں جی ہاں دوستو ملتا ہوں نیچ وڈم میں بائی بائی جہن جہ بارت